راول پنڈی عمومن پنڈی کے طور پر جانا جانے والا شہر راول پنڈی پاکستان کا چوتھا بڑا شہر ہے پوٹھوہار ریجن کا سب سے اہم شہر راول پنڈی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے متصل ہونی کی بنا پر اس کا جڑوان شہر بھی کہلاتا ہے دریائے سوہ یہاں کا قدیم ترین دریائے ہے جس کے گاروں سے پتھر کے زمانے کے آثار دریافت ہوئے ہیں لاکھوں سال پرانے دریافت ہونے والے ان آثار نے پنجاب کو دنیا بھر میں انسان کا پہلا مسکن قرار دیا ہے سکندر اعظم کے حملے کے وقت اس کو امنڈا کے نام سے یاد کیا گیا گینیز بک اوف ورڈ ریکارڈ کے مطابق دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی ٹیکشاہ شلہ کے قریب واقعہ راول پنڈی ایک ہزار قبل مسیح میں بھی آباد تھا مغلیہ دور میں اسے سندھ ساگر کہا گیا چودویں صدی میں مغلوں کے حملے کے دران یہ شہر بلکل تباہ ہو گیا اور کافی عرصہ ویران ہی رہا آخر گکھڑ قوم کے ایک سردار جھنڈے خان راول نے اسے از سر نو آباد کیا اور اپنے نام سے اس شہر کا نام راول پنڈی رکھا سترہ سو پینسٹھ میں سکھوں نے قبضہ کر لیا اٹھارہ سو انچاس میں انگریزوں نے سکھوں کو شکست دے کر اپنی عملداری میں شامل کر لیا اٹھارہ سو اکاون میں اس کی سٹریٹیجک نویت کو دیکھتے ہوئے آرمی کا ہیڈکوارٹر بنا دیا گیا انیس سو ساٹھ میں جب اسلام آباد بطور دارالحکومت زیر تعمیر تھا تب راول پنڈی کو عارضی طور پر دارالحکومت بنایا گیا راول پنڈی کا اصل شہر موجودہ شہر کے این وست میں پرانا قلعہ کہلاتا ہے جو کہ قدیم طرز تعمیر کا عالی شہکار ہے آزاد کشمیر، خیبر پیکے اور گلکت بلتستان کا مرکزی مقام اتصال ہونے کی وجہ سے اس کی بڑی اہمیت رہی ہے تقریباً سارا آزاد کشمیر، مری، گلیات اور گلکت بلتستان کاروباری طور پر راول پنڈی سے منسلک ہیں سیاحت کے لیے پورے پاکستان سے آنے والے سیاہوں کا پہلا پڑاؤ راول پنڈی ہی ہوتا ہے بزریا ریل، ہوائی جہاز اور سڑک سارے پاکستان سے منسلک ہے اس لیے یہاں ہر مایار کے ہوتل اور ٹرانسپورٹ میسر ہے غیر ملکی سیاہ پاکستان آمد کے موقع پر ٹور پلان کے مطابق شمالی علاقہ جات کے لیے راول پنڈی سے ٹرانسپورٹ کرائے پر حاصل کر لیتے ہیں مری سے نزدیک ہونے کی وجہ سے یہاں کا موسم عمومن بہتر ہوتا ہے جہلم روڈ پر دو ہزار تین سو اکڑ پر پھیلا ہوا یہ پارک اپنی نویت کا واحد پارک ہے پارک میں داخل ہوں تو بگی، اونٹ اور گھوڑے کی سواری والے آپ کو پورے پارک کی سیر کرائیں گے خوبصورت سبزہ زاروں کے بیچ جنگل ورلڈ کے نام سے چڑیا گھر اور اس کے ساتھ پلی لینڈ، سنیک ہاؤس، رپٹائل ورلڈ موجود ہیں مسلم اور پاکستان کی اسکری تاریخ سے متلکہ ہیریٹیج ہاؤس بھی بنایا گیا ہے جہاں مختلف مجسموں، نقشوں، تصاویر اور موڈلز کے ساتھ درخشان تابندہ روایات کی اسکری تاریخ کی اکاسی کی گئی ہے گارڈن ریسٹورنٹ، اوپن ائر تھیٹر، ایک ایک ایکیوریم اور جاپانی باغ پارک کی انفرادیت کو قائم رکھے ہوئے ہیں پارک میں موجود کشتی رانی کی سہولت کی حامل جھیل کے سامنے آئیڈیل راکس کے نام سے نشانے حیدر حاصل کرنے والے شہدہ کی تصاویر کو پتھروں پر کندہ کیا گیا ہے اپنی نویت کا یہ ایک منفرد حصہ ہے ہر قسم کی جدید کھانے کی ورائٹی سے آراستہ، فوڈ سٹریٹ، رہائش کے لیے جنگل بیرکس کے نام سے ریسٹ ہاؤس، ٹوپی رکھ کے نام سے آڈیٹوریم بھی بنایا گیا ہے صرف سیر کے شوقین حضرات کے لیے خوبصورت جوگنگ ٹریک اور بارہ دری بھی بنائی گئی ہے آرمی میوزیم آرمی میوزیم 24 اپریل 1962 کو قائم کیا گیا اور موجودہ امارت میں 1993 میں منتقل ہوا میوزیم کے داخلی دروازے کے پاس جنگ عظیم اول کے دوران جرت و بہادری کی عظیم مثال قائم کر کے برسغیر میں پہلا وکٹوریہ کراس حاصل کرنے والے صوبے دار خداداد خان کا فوجی وردی میں ملبوس مجسمہ استادہ ہے میوزیم کے سہن میں مختلف جنگوں میں استعمال ہونے والے ٹینک، توپیں، ہیلیکوپٹر اور گاڑیاں رکھی گئی ہیں جبکہ دشمن سے جنگ کے دوران چھینہ گیا سینچورین اور شرمن ٹینک، جیپ اور دیگر سامان حرب نمائش کے لیے رکھا گیا ہے استقبالیہ کیمپ کے پاس دو کیٹلک کاریں، ہتھیار، تصویریں، یونی فارمز اور دیگر نوادرات موجود ہیں نوادرات کو مختلف گیلریوں، انفینٹری گیلری، نشانہ ہیدر گیلری، یونی فارم گیلری، جنرل گیلری، آرمڈ اینڈ سروسز گیلری میں خوبصورتی اور کرینے سے سجایا گیا ہے شہنشاہ جہانگیر کی تلوار، مسلم سپہ سالار، امیر خان پنڈاری کا کلہارا اور سب سے بڑھ کر شیر محسور، سلطان ٹیپو کا تیر کمان خصوصی توجہ کے لائک ہیں نشانہ ہیدر اور دیگر اعزازات حاصل کرنے والے شہداء کی تصاویر، یونی فارمز، ذاتی شیعہ، خطوط، ملبوسات، اعزازات، تہائف بھی دیکھے جا سکتے ہیں شہرہ ریشم کے افتتا کے موقع پر چین کی طرف سے پیش کیا گیا سرخ پرچم اور دو ہنوٹ شیوتا قاسد کبوتر بھی رکھے گئے ہیں یہ میوزیم راولپنڈی جی ایچ کیو جانے والی شہرہ پر آرمی سینٹرل لائبریری کے ساتھ واقعہ ہے جنا پارک یہ راولپنڈی کا جانا پہچانا پارک ہے جیل روڈ اور میکڈونلڈ کے نزدیک اس پارک میں کھیل کا میدان، ہوارے، سرسبز لان، پلے لینڈ اور چار دیواری کے ساتھ جاغنگ ٹریک بھی موجود ہے اس کے علاوہ ڈی ایچ اے جنگل پارک، رومی پارک، شاہ بلوت پارک، ریس کورس پارک، نواز شریف پارک، چلڈرن پارک اور لیاقت نیشنل باغ راولپنڈی کے حسن کا جھومر ہیں قلعہ پھروالا یہ تاریخی قلعہ راولپنڈی سے چالیس کلومیٹر دور، کہوٹا روڈ پر، علیوڑ سے شمال میں پانچ کلومیٹر دور نیم پہاڑی سلسلے میں واقع ہے اسے قدرتی طور پر ایک طرف سے چھوٹے ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے اور دوسری طرف دریائے سماں کی وجہ سے قدرتی دفاع کا تحفظ حاصل ہے سن ایک ہزار دو میں ایک سو پجتر اکڑ پر پھیلے ہوئے اس قلعہ کی تعمیر کا آغاز گکھڑ شاہ نے کیا تو یہ پہلا اسلامی قلعہ کہلائی سن ایک ہزار بارہ میں حضرت علی حجویری نے یہاں قیام کیا سن پندرہ سو انیس میں مغل بادشاہ بابر نے یہ قلعہ فتح کر لیا کچھ عرصہ بعد گکھڑوں کو واپس کر دیا بعد میں سکھوں نے گکھڑوں کو شکست دیکھ کر قلعے سے نکال دیا تنازہ ڈیم یہ چھوٹا سا ڈیم راولپنڈی کے جنوب مغرب میں 35 کلومیٹر دور دھمیال روڈ پر موجود ہے ڈیم کی جھیل کے کنارے گزارا ہوا ایک دن کا ٹرپ آپ کے لیے یادگار رہے گا خصوصاً چھٹی کے روز بہت سی فیملیز آپ کو یہاں نظر آئیں گی مصریوٹ ڈیم یہ ڈیم بھی راولپنڈی کے جنوب مغرب میں 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس ڈیم کی جھیل میں کشتی رانی اور ماہیگری کی سہولت موجود ہے ماہیگری کا اجازت نامہ آپ کو ڈیم پر موجود گارڈ سے لینا ہوگا جھیل اور ڈیم کے اطراف کے خوبصورت مناظر آپ کا دل موہلیں گے سوار محمد حسین شہید محمد حسین ڈھوک پیر بکش میں 18 جون 1948 کو پیدا ہوئے میٹرک کی تعلیم مکمل ہونے سے پہلے ہی فوج میں بھرتی ہو کر آرمڈ کور میں بطورے ڈرائیور منسلک ہو گئے 1971 کی جنگ کے دوران ان کی ریجمنٹ شکرگڑ کے علاقے میں تائینات تھی وہ ایک سٹین گن کے ساتھ اگلی صفحہ میں لڑائی کے لیے چلے گئے دشمن کی پوزیشنوں کا اکیلے جائزہ لے کر اپنے ساتھیوں کو بتایا خود محمد حسین نے 16 ٹینک تباہ کیے اور ان کی بتائی ہوئے پوزیشن کے مطابق کاروائی کر کے دشمن کی صفحوں میں تھرتلی مچا دی گئی محمد حسین بھاگ بھاگ کر اپنے ٹینکوں اور ریکوئل لیس رائیفل کے توپچیوں کو دشمن کے مورچوں اور ٹینکوں کی نشاندہی کراتے رہے محمد حسین ایک ساتھی کو دشمن کا ٹھکانہ بتا رہے تھے کہ دشمن کی مشین گن کی گولیوں کے بچھاڑ ان کا سینہ چیرتے ہوئے نکل گئی اور اس طرح وہ وطن کی آن بان شان کی حفاظت کی خاطر قربان ہو گئے محمد حسین شہید کو ان کی بہادری کے اعتراف میں نشان حیتر کے اعزاز سے نوازا گیا اس طرح وہ فوج کے پہلے جوان کہلائے جس نے یہ اعزاز حاصل کیا جبکہ اس سے قبل صرف افسران کو یہ اعزاز ملتا رہا تھا مندرہ چکوال روڈ پر 23 کلومیٹر دور جاتلی سے دائیں طرف 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈھوک محمد حسین جنجوہ میں سوار محمد حسین شہید کا مزار ہے کیپٹن محمد سرور شہید محمد سرور 10 نومبر 1910 کو فوجی حوالدار راجہ محمد حیات کے ہاں پیدا ہوئے زلہ لائلپور فیصل آباد میں میٹرک تک تعلیم حاصل کی 1939 میں بطور سپاہی فوج میں بھرتی ہوئے اور 1942 میں کمیشن کے لیے منتخب ہو گئے کیام پاکستان کے وقت کیپٹن کے عوضے پر ترقی پائی 1948 میں کشمیر کے ایک اہم حساس مقام پر دشمن نے قبضہ کر کے مورچہ بنا لیا اور مزید آگے کی طرف پیش قدمی کرنا چاہتا تھا دشمن کو روکنے کا کام کیپٹن محمد سرور کی پنجاب ریجمنٹ کے سپرد ہوا کیپٹن محمد سرور اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچے تو بلند چوٹی پر موجود دشمن نے توپوں اور مشین گنوں سے گولہ باری شروع کر دی مگر محمد سرور نقابل تسخیر چٹان بن کر ڈٹ گئے اور پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے کی طرف پیش قدمی جاری رکھی دشمن کے مورچے کے گرد خاردار تار کی وجہ سے کچھ رکاوٹ ہوئی دونوں اطراف سے مسلسل گولہ باری کے دوران ایک گولی ان کا سینہ چھلنی کرتے ہوئے نکل گئی اور جامع شہادت سے سرفراز کر گئی اپنے کمانڈر کی شہادت پر باقی ساتھیوں نے زبردست حملہ کیا اور دشمن کو مورچہ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا کیاپٹر محمد سرور کی اس بے مثال بہادری پر انہیں وطن کا سب سے بڑا فوجی عزاز نشانہ حیدر دیا گیا یہ عزاز حاصل کرنے والے وہ پاک فوج کے پہلے افسر ہیں انہیں تل پترہ کے مقام پر سپرد خاک کر دیا گیا انیس سو اکتر تک تل پترہ کا علاقہ پاکستان کی قبضہ میں تھا انیس سو اکتر کے جنگ میں انڈیا نے اس پر قبضہ کر لیا منکیالا سٹوپا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سٹوپا 128 تھا 151 قبل از مسیح سے تعلق رکھتا ہے کنشکہ کے عہد میں تعمیر ہونے والے اس سٹوپا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مہاتمہ بودھ نے یہاں سات بھوکے شیر کے بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے اپنے جسم کے حصے کی قربانی دی تھی سن 1930 میں ہونے والے کھدائی کے دوران یہاں سے سوننے چاندی اور کاپر کے سکھے برامد ہوئے علاقے کا سب سے بڑا سٹوپا راولپنڈی سے 32 کلومیٹر پہلے دائیں ہاتھ پر منکیالا گاؤں میں واقعہ ہے منکیالا گاؤں جیٹی روڈ سے دو کلومیٹر ہٹ کر ہے جبکہ سٹوپا جیٹی روڈ سے بہ آسانی نظر آ جاتا ہے رواد قلعہ رواد کے لغوی معنی سرائے کے ہیں منکیالا سے آٹھ کلومیٹر آگے جیٹی روڈ پر واقعہ رواد قلعہ کو سولویں صدی کے آغاز میں پوٹھوہار کے آزاد اور غیور قبیلے کے گکھڑ حکمرانوں نے تعمیر کرایا یہ قلعہ درحقیقت ایک قدیم سرائے تھی جو کہ پندرویں صدی کے عوائل میں سلاتین دلی کے زمانے میں مسافروں کی سہولت یا سرکاری اہلکاروں کے ٹھہرنے کے لیے بنائی گئی اس قلعہ کو سلطان محمود غزنوی کے بیٹے مسعود کے ساتھ بھی منصوب کیا جاتا ہے کہ اس کے لشکر کے باغے سپاہیوں نے اسے اسی قلعہ میں گرفتار کیا اور بعد میں ٹیکسلا کی نزدیک گری کے قلعے میں لے جا کر قتل کر دیا فصیل کے چاروں طرف حجرے شمال اور مشرق میں کھلنے والے بڑے دروازے موجود ہیں قلعے کی دیگر تاریخی امارتوں میں ہشت پہلو مخبرہ ایک شاہی مسجد اور چند قبریں موجود ہیں اگر آپ قلعہ دیکھنا چاہیں تروات بازار کے ساتھ ہی بائیں طرف گلی میں یہ قلعہ موجود ہے موسیقی